بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنوالیکم میں ہوں عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ اگرین فور یوٹیوب چینل پیارے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں پیاز اور لیسن کے دو بڑے اہم ڈیزیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور آج کل میرے فارمز اس ان ڈیزیزز کو فیس بھی کر رہے ہیں ایکچول سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے اور کچھ مغالطے بھی ہیں وہ بھی کلیر کروں گا اس ویڈیو میں اور یہ ڈیزیز ہے کیا یہ بھی کلیر کروں گا اور اس کے لیے اچھی اپلیکیشنز کیا ہوں گے وہ بھی کلیر کروں گا تو نئے فارمز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ووٹس ایپ گروپوں کو جوائن کرنے کے ڈسکرپشن میں لنک دیئے گئے ہیں آپ وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں تو آپ میرے ان باکس میں بھی آ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے کی طرف پہلا ڈیزیز جو ہے اس کے سمٹمز میں پہلے بتا دوں جیون کی جو خاص طور پر فصل ہے اچانک سے کچھ پتے گروپ کرنا شروع کرتے ہیں اور آپس میں بگل گیر ہوتے ہیں آپس میں لپیٹا لے لیتے ہیں اور یا پھر ایسا ہے کہیں پہ ایک پتہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سپرنگ کی طرح گول ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے قدرے ہارڈ ہوتا ہے سیدھا کریں تو پھٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے سیدھا نہیں ہوتا کرل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک مغالطہ ہوتا ہے ہمارے فارمرز کو وہ اس کو تھریپس کا ٹیک سمجھ لیتے ہیں اور تھریپس کے لیے اپلیکیشن کر دیتے ہیں لیکن میں ایک سیمٹمز بتا دیتا ہوں تھریپس کے لیے اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو پیاز ہو چاہے لیسن ہو اس کے اوپر سفید کلر کے بہت باریک سائن ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں چھتری ٹائپ میں نظر آتے ہیں چونکہ تھریپس سکریچ کر کے سک کرتا ہے تو جہاں پہ سکریچ ہوتا ہے وہاں پہ سفید دھبا بن جاتا ہے تو وہ پتوں پہ چھوٹے چھوٹے چھتری ٹائپ میں باریک باریک سائن ہوتے ہیں یہ سیمٹمز ہیں تھریپس کے اگر اس طرح کی صورتحال دیکھیں تو لازمی آپ کو اپلیکیشن کرنی چاہیے تھریپس کی لیکن جو سیمٹمز میں نے بتائے ہیں وہ تھریپس نہیں ہوتا وہ فنگل ڈیز ہے اور اس کا تعلق کولیٹو ٹرائکم فنگس کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ اس کو کولیٹو ٹرائکم کا انفیکشن کہہ سکتے ہیں اور یہ سوائل بند ڈیزیز ہے یہ سب سے پہلے آپ کے پودے کی جڑوں کو اٹیک کرتا ہے اس کے بعد یہ سیمٹمز اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے ڈیزیز کی طرف دیکھیں اگلا ڈیزیز کچھ اس طرح ہے کہ پتے نو کی طرف سے پیلے ہوتے ہیں اور جلتے ہوئے واپس آتے ہیں ایون کے جہاں پہ جوڑ ہوتا ہے وہاں تک پتے برن ہو جاتے ہیں اگر ان میں ہم گیلے پن کا ترضیہ کریں یہ نہ تو اتنا ڈرائے ہے کہ اسے موڑنے سے ٹوٹ جائے اور نہ ہی یہ اتنا گیلا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے آتھ کو پانی لگ جائے پس اس طرح کی ملی جولی کیفیت ہے کہ آپ اس کو بل لگائیں تو یہ رسی کی طرح بل کھا جائے یہ اس طرح کی مطلب پوزیشن ہوتی ہے قدرے لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے پتے کا اور پتے کی گیج باریک ہو جاتی ہے کاغس کی طرح ایفیکٹڈ حصے میں تو اس کو جب غور سے دیکھتے ہیں آپ کو بہت باریک سیاہ دھبے نکتے اوپر نظر آئیں گے اور اگر کیمرے کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو باریک رشے بھی نظر آتے ہیں فنگس کے بلیک کلر میں یہ لک لائک ہوتا ہے جس طرح کے ویبراؤٹ ہے اب ویبراؤٹ اگر اٹیک کرتا ہے پھل کے اوپر پتے کے اوپر شاہ کے اوپر کسی پودے کے مڈ کے اوپر تو وہاں پہ رشے نظر آتے ہیں فنگل کے اور یہ سفید بھی ہو سکتے ہیں بلیک بھی ہو سکتے ہیں جب آپ ان رشوں کو ہٹا کے دیکھتے ہیں تو نیچے پودے کے اوپر گلاؤ کا انفیکشن چال رہا ہوتا ہے تو یہ لک لائک کچھ اس طرح کے ہیرز نظر آتے ہیں لیکن یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ ویبراؤٹ کی طرح بڑے رشے نہیں ہوتے ہیں تو یہ اسی صورت میں نظر آتے ہیں جب آپ کیمرے کو زوم کر کے دیکھتے ہیں خالی آنک سے نظر نہیں آتے ہیں خالی آنک سے صرف آپ کو بلیک سپوٹس ہی نظر آتے ہیں اور وہ بھی بہت بریک ہوتے ہیں یہ بھی ایک فنگر ڈیزیز ہے اور اس کا انفیکشن بھی پہلے جڑ میں ہوتا ہے جڑیں گلنا شروع ہوتی ہیں انفیکشن بڑھتا ہے تو اس میں سفید کلر کے کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں لوگ یہاں پہ مغالطہ کرتے ہیں کہ کیڑوں کے لیے اپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں کوئی کلورو پائری فاس ڈال رہا ہے کوئی فیکٹرونیل ڈال رہا ہے کچھ اور چیزیں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ٹھیک ہے کیڑوں کو مارنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کیڑوں کے ڈسٹرپ کرنے سے انفیکشن ہی ہوتا انفیکشن میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں پہلے ایکچول فنگس نے اٹیک کیا ہمارے پودے کی جڑوں پہ گلاؤ کا عمل شروع ہوا انفیکشن بڑھ گیا اس کے نتیجے میں کیڑے پیدا ہوئے ہیں اس لیے جو میجر پوائنٹ ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے یہ بھی فنگل ڈزیز ہے اور اس کا تعلق فائٹو فتورہ فنجائی کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ اس کو فائٹو فتورہ روٹ انفیکشن کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ انفیکشن آپ کے بلب کو اٹیک کر لیتا ہے تو دونوں ہی فنگل ڈزیز ہیں اور دونوں کے لیے فیوریبل ٹمپریچر جو ہے وہ پندرہ سے چوبیس ہوتا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ آج کل تو اٹھائیس تیس کتیس ٹمپریچر چل رہے ہیں دیکھیں یہ کچھ دن سے بادل چھائے ہوئے ہیں کہیں کہیں پہ بارش بندہ بندی بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آرزی طور پر ٹمپریچر ڈاؤن ہوا ہے جیسے ہی ٹمپریچر ڈاؤن ہوا ہے فنگس نے اٹیک کر دیا تو یہ آج کل معاملہ دیکھنے کو آ رہا ہے اس کے لیے اب اپلیکیشن کون سی ہونی چاہیے دیکھیں سوائل برن ڈزیز ہیں گے دونوں ان کے لیے کافی ساری زہریں ہیں جس طرح کے فوسٹائل الومینیم تھائیوفنیٹ میتھائل اور کپروکسی کلورائٹ اس کے علاوہ مینکوزپ میٹل ایکسل سلفر کافی ساری زہریں ہیں ان کو آپ اکلمندی کے ساتھ یوز کریں ان میں کچھ زہریں کونٹیکٹ زہریں ہیں جو پودے کے صرف سرفیس پہ کام کرتی ہیں اگر سوائل برن ڈزیز ہے زمین کی نیچے ہے تو اس طرح کی زہروں کو انفیکشن کی جگہ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے تب اچھے ریزرٹ بلتے ہیں ان میں کونٹیکٹ زہروں میں مینکوزپ ہے آپ کا اور سلفر ہے اور اس کے علاوہ پینٹرکول پروپینپ اور اس کے علاوہ جو کپروکسی کلورائٹ ہے یہ بھی کونٹیکٹ زہر ہے دیکھیں اگر اس طرح کی چیزوں کو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرینچ کے ذریعے یا فلڈ کے ذریعے دینا چاہیے باقی میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو آپ فالیر کے لیے رکھیں کیونکہ اوپر بھی تو پتوں کے اوپر سمٹمز آرہیں وہ بھی تو کلیر ہونے چاہیے ہیں نیچے کے لیے آپ کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ کاربنڈائزم لے لیں اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ فوسٹائل الومینیم لے لیں دو زہریں ان میں سے ایک کا انتخاب کریں اور دونوں ہی کی کونٹیٹی پانچ سو گرام پر اکڑ کے حساب سے ہوگی ان کے ساتھ میں ایک بوتل ازاکسی سٹروبن پلس ٹیبو کونازول شامل کر لیں یہ خواہ کسی کمپنی کا مل جائے اب ایک بوتل ازاکسی سٹروبن پلس ٹیبو کونازول یا ڈائفینو کونازول اس کے ساتھ میں پانچ سو گرام فوسٹائل یا پھر کاربنڈائزم ان کو آپ سلوبل اپلیکیشن کر دیں پانی کے ساتھ دے دیں اور جیسے ہی زمین آپ کی وطر آتی ہے یا دو تین دن ٹھہر کے آپ اوپر فالیر میں کر دیں وہاں پہ کونٹیکٹ زہریں کر لیں کونٹیکٹ زہروں میں آپ میں نے جسا کہ میٹال ایکسل مینکوزیب بتا ہے پروپی نیپ کر سکتے ہیں انٹراکول یا اس کے علاوہ آپ کپروکسی کلورائیڈ کر سکتے ہیں ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو کپروکسی کلورائیڈ یا مینکوزیب یا انٹراکول آپ کریں گے چکے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے آپ سونا بھی چاہے سپریے کر لیں لیکن جو لگتی سی پوزیشن ہوگی تو وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے اس کی علامت یہ ہوگی بہتر ہونے کی کہ جو ایفیکٹڈ ایریا ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے آپ تھوڑا زہر اس پر موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا ڈرائے ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو پیپلیکیشن ہے اس نے اچھا کام کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف آ جائے گا چند دنوں میں یہ ایفیکٹڈ حصے گر جائیں گے اور یہ دکھنا بند ہو جائیں گے بقی سرفیس کے اوپر یہ کونٹیکٹ زہریں پیتھوڑین کو ٹارگٹ کرتی ہیں پریونٹلی کام کرتی ہیں کوئی بھی پیتھوڑین جب آپ کے پودے کے ٹیشوس میں انٹری لیتا ہے اس کو روکتی ہیں جو نیچے آپ نے فلٹ کیا ہے دیکھیں یہ چیزیں زائلم کے ذریعے سے آپ کے پودے میں انٹر ہوتی ہیں زائلم چون کے ذریعہ ہے آپ کے پودے میں پانی کی ٹرانسپورٹ کا تو یہ زائلم کے ذریعے پانی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور جہاں تک پودے میں پانی کی سپلائی جائے گی وہاں تک آپ کے یہ دوائی پہنچے گی تو یہ اچھا کام کرے گی اور اس کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً پدرہ سے اٹھارہ دن ہوتا ہے چونکہ یہ سسٹم میں کام کرتے ہیں اور جو اوپر آپ فالیر کر رہے ہیں وہ تقریباً آٹھ سے دس دن اگر بارش نہ ہو تو کیونکہ بارش میں یہ دھول جاتے ہیں پھر ان کا اثر وہ نہیں رہتا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو میں کافی کچھ چاہ سیکھنے کو ملے گا اور جو پریشان حال ہیں پیاس اور لیسن کے کاشتکار ان کے لیے کافی راحت کا سبب بنے گی بری ویڈیو بھولے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ